اور جو آخری آیت ہے یہ گویا پوری سور نور کا خلاصہ ہے کیونکہ سور نور میں اللہ نے بہت سارے حکام بیان کیے زنا کی حد بیان کی کہ زانی کو کوڑے لگاؤ پھر جو جھوٹی تحمتیں لگاتے ہیں ان کا حکم بیان کیا امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی تحمت لگی تھی اس کے زمن میں بتایا گیا پاک دامن عورتوں پر جو جھوٹی تحمتیں لگاتے ہیں ان کے کیا حکام ہیں پھر گھروں میں داخلے کے آداب اللہ نے بیان کیے کہ گھر میں اجازت لے کے جایا کرو بغیر اجازت کے نہ گھسا کرو نظر کی حفاظت کا کہ کوئی خاتون گزر رہی ہے تو شرافت کا تغازہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو خواتین کو بھی حکم دیا کہ تم ان غیر محرم مردوں سے پردہ کیا کرو اور اپنے زیور بچتا ہوا زیور کی آواز بھی دوسرے مرد کے کان میں نہ جانے دو پھر سال معاشرے کی تشکیل کے لیے حکم دیا گیا کہ بروقت نوجوانوں کا اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرا دیا کرو اور غربت کو نکاح میں رکاوٹ نہ سمجھو پھر اللہ تعالی نے جو مدنی سیاست ہے ملکوں کو بچانے کے لیے جو سیاست چاہیے جس میں اجتماعی نظم ہے کہ جب جہاد کا میدان ہو اور حکومت تمہیں بلائے تو پھر پیچھے نہ رہو بلکہ اجتماعی نظم میں شریک ہوا کرو بڑے زبردست حکام بیان کی ہیں پھر دن کے اوقات میں ایسے نہ گھس جایا کرو جب بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے اور اپنے مطلب کی شریعت کو فالو کرنا اور جو آپ کے خلاف جاری ہے اس میں شریعت کو فالو نہ کرنا یہ منافقین کا طرز عمل ہے اور پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو اللہ نور السماواتی والارض اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اللہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا تو ان حکام کی قدر کرو بڑی خوبصورت صورت ہے یہ صورہ نور میں کہتا ہوں کہ بلکہ صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے یہ صورت کو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے ہم اس سے تمیز کی زندگی گزارنے کے قابل بن جاتے ہیں پھر اس میں بڑوں کا احترام بتایا گیا چھوٹوں کی شفقت بتائی گئی اور کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو اجتماعی جب کھانا کھاتے ہو تو ٹھیک ہے ایسا بھی نہ ہو کہ تم دوسرے کا حق دبانا شروع کر دو لیکن اس میں وہمی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر کھانا کھانا ہی چھوڑ دو جیسے اس میں آیا تھا کہ لَيْسَا لَلْعَمَا حَرَجُمْ وَلَا الْعَارَجِ حَرَج اَن تَعْقُلُو مِمْ بُئِوْتِكُمْ اَوْ بُئِوْتِ عَبَائِكُمْ اَوْ بُئِوْتِ عَبَائِكُمْ اَوْ بُئِوْتِ عَمْمَحَاتِكُمْ ہے نا پورا کہ اپنے باپ کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو تو اتنا وہمی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ پوری ڈیٹیل میں پھر آخر میں کہ بڑوں کی محفل کے آداب کیا ہیں ان کو ایسے نہیں پکارنا جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہو اور ان کی پکار پر نو کا آپشن نہیں ہے تمہارے پاس اور اجتماعی نظم میں بھرپور حصہ لینا چاہیے تمام حکام بیان کرنے کے بعد آخر میں گویا ایک قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے اللہ خبردار یہ آخری آیت ہے خبردار اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ جو کچھ آسمانو اور زمین میں اللہ کا ہے کیونکہ دیکھیں قانون کو فالو یا تو پولیس کرواتی ہے ڈنڈے کے زور سے اب ان قوانین کو فالو کرانے کے لیے پولیس تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں ڈنڈا لے کے مسلط کرتے ہیں حکومت بھیجے کہ بھئی دیکھیں کون بڑے کا احترام کر رہے ہیں کون نہیں یہ سب چیزیں اللہ کے خوف سے ہوتی ہیں تو اللہ نے آخر میں بتا دیا کہ میں بادشاہ ہوں میری چلے گی اس دنیا میں جیسا کہہ رہوں ویسا کرو اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ کا ہے سب کی ملکیت اسی کی ہے قَدْ يَعْلَ مُمَانْتُمْ عَلَيْهِ جس حالت پر تم ہو وہ جانتا ہے تم اللہ کے ان حکام کو فالو کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو سب جانتا ہے وَيَوْ مَا يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر بدلہ بھی دے گا آپ کو بتاؤ کہ میں پاس ہوں یا فیل ہوں یعنی پیپر اچھا کیا ہے برا کیا لیکن ریزلٹی آناوس نہ ہونا تو اس کے اچھے بڑے گا کیا کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَيَوْ مَا يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ جس دن لٹائے جاؤ گے فَيُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُو اللہ بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو وَاللَّهُ بِكُلِّ شَهِنَ عَلِيمُ اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو بڑا پیارا اختتام کیا اللہ نے سورہ نور کا اور یہ واقعی اسم با مسما ہے نام ہے نور یعنی اندھیروں میں ہمیں روشنی یعنی ایک نام ہے تو اللہ بھی انہی اندھیروں میں ہمیں روشنی دے رہے کہ اس طرح سے زندگی ہو ذارو اللہ عمل کی توفیق عطا فرم